بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائم ذروہ ہوں آپ کا مذہبان تاہر نصیر ناظرین ایک اور بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جو بڑی خبر ہے واقعی بہت بڑی خبر ہے بی فور یو کے حوالے سے اور وہ خبر ایسی ہے کہ جو بی فور یو کے وہ غریب ممران ہیں جن کے گھر کا چولہ صرف انہی کی وجہ سے چلتا تھا ان کے لئے خوشخبری ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا اگر یہ بات چیننج نہیں ہوتی یعنی کہ نیو آرڈین انس چیننج نہیں ہوتا تو سیفو رحمان خان نیازی کا کیس کس حدالت میں منتقل ہوگا سیفو رحمان خان نیازی کیا ریلیز ہوں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نیازی کی جانب سے بی فور یو کے جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کرتے تھے ایک نوجوان جو بیریہ یونیورسٹی میں سیکنڈ سمسٹر ایم ایس سیکنڈ سمسٹر کا سٹوڈنٹ تھا وہ گریفتار ہوا تھا چودہ روز کا جسمانی رمانڈ ہوا تھا اور آج اس کو عدالت میں دوبارہ پیش کیا گیا لیکن وہ عدالت کی پروسیڈنگ کیا ہوئی عدالت نے کیا ریمارکس دیا کیا حکم دیا اس کے اوپر بات پر ہوگا دوسرا آپ دیکھ لیں کہ اب اس طرح ہوگا کہ پہلے جو کرپشن کے کیسز تھے وہ نیاب ڈیل کرتا تھا اور اب ہو سکتا ہے کہ یہی کرپشن کے کیسز ایف آئی اے بینکنگ سرکل میں چلے جائیں ایف آئی اے کارپریٹ کرائم سرکل میں چلے جائیں ایف آئی اے انٹی کرپشن سرکل میں چلے جائیں بینکنگ کورس میں چلے جائیں اب یہ مختلف ابھی اس کے اوپر کام ہونا ہے کیونکہ آٹھ اکتوبر کو نیاب آرڈیننس آیا اور ابھی تک سات دن گزر گئے وہ جو آرڈیننس ہے اس کی سمری اپروو نے بھی وزارت قانون کی جانب سے وہ نوٹیفکیشن جاری کیا جانا تھا ابھی تک وہ جاری نہیں ہوا تو عدالتوں میں آج بھی اسلام آدھ ہائی کورٹ میں اس نیاب آرڈیننس کو چیننج کیا گیا ہے اور اس میں یہ پلی اپنائی کی ہے کہ یہ صرف لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ایک ڈراما کھلا گیا ہے لہٰذا اس آرڈیننس کو واپس کیا جائے یہ ایک آج درخواست گزار پھر انہیں اسلام آدھ ہائی کورٹ میں پیٹیشن موگ کیا ہے اب کیونکہ جب آرڈیننس چیلنج ہو گیا ہے اب ہونا تو یہ ہے کہ جب تک یہ کیس چلتے رہیں گے عدالتوں میں تو اس وقت تک نیاب آرڈیننس کا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ ابھی گستٹ نوٹیفکیشن بھی اس کا ہونا ہے وزارت قانون کی جانب سے سمری بھی بھیجی جانی ہے یعنی کہ انہوں نے نوٹیفکیشن بھی جاری کرنا ہے لیکن جو بی فور یو کے جو ممران ہیں جو پرشان تھے ان کے لیے جو بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جو نیاب آرڈیننس کے تحت آج پہلا جو ریلیف ملا ہے وہ بی فور یو کے ملزم محمد سحیل کو ملا ہے نیاب کی ٹیم نے چودہ روز کا جسمانی ریمان ختم ہونے کے بعد محمد سحیل کو اسلامات کی احساب عدالت میں پیش کیا اور مزید جسمانی ریمان کی استدا کی لیکن نیاب آرڈیننس کی وجہ سے عدالت نے ملزم محمد سحیل کا مزید جسمانی ریمان دینے سے انکار کر دیا اور اس کو جیل بھیجنے کا حکم دے دیا اس کے علاوہ عدالت نے جو ریمارکس دی ہیں وہ یہ کہا ہے کہ نیاب کی جانب سے ابھی تک کیس کسی دوسری ادارے کو منتقل نہیں کیا گیا اس کے علاوہ نیاب ترمیمی آرڈیننس کے مطابق جو پبلک آفیس ہولڈر نہیں اس پر نیاب کا اختیار نہیں عدالت نے آج یہ بھی ریمارکس دیئے عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ ابھی تک نیاب جو ہے اس کیس کو کسی دوسری عدالت میں یا کسی دوسری ادارے کو منتقل نہیں کر سکا اب دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر ہی بہتا نیاب نے بھی اپنا کام کیا ہے نیاب نے بہت زیادہ ڈاکومنٹس بھی اکٹھے کی ہیں اب یہ کیس کس کو ٹرانسفر ہوگا آیا ہے ایف آئیے کارپوریٹ کرائم سرکل کو ٹرانسفر ہوتا ہے ایف آئیے کمرشل بینکنگ سرکل کو ٹرانسفر ہوتا ہے ایف آئیے سائبر کرائم سرکل کو ٹرانسفر ہوتا ہے ایف آئیے انٹی منی لانڈرنگ ایکسیل ہے اس میں منتقل ہوتا ہے کیونکہ بی فور یو کے حوالے سے فائنینشل منیٹرنگ یونٹ نے ایک رپورٹ بھی نہیں ہے ناظرین میرے یہاں پہ پر پروگرام کرنے کا مقصد اگر تو میں بی فور یو کے خلاف ہوتا تو میں آپ کو یہ خبر نہ دیتا لیکن جو چیز سامنے آئی ہے میرا کام ہے کہ میں وہ چیز آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ میرا پہلے دن سے سٹانس یہی ہے کہ بی فور یو گروپ غیر قانونی ہے اگر میں جھوٹ ہوں تو آپ مجھے ثابت کر دیں میں نے جو ان کے سو کال لیڈرز ہیں جو ہم ملک نوید ہیں راجہ ریاض ہیں سردار ریاض ہیں ممون ہیں ان سب کو میرا اوپن چیلنج ہے یہ آج ہے میرے سے ڈیبیٹ کر لیں مجھے سیٹسوائی کر دیں کہ ان کے کوئی لیگل بزنس ہیں یہ جو گناتے ہیں کہ بائیس ہمارے بزنس ہیں وہ سامنے رکھیں یہ کہتے ہیں ساٹھ پرسن کرپٹو میں مارا کام ہے وہ سامنے رکھیں یہ کہتے ہیں ٹریڈنگ ہم کرتے ہیں وہ سامنے رکھیں لیکن جو نیب آرڈیننس کے بعد جو پہلا ریلیف ملا کیونکہ ابھی تک جو آٹھ اکتوبر سے پہلے نیب کا جو آرڈیننس تھا انیس سو نینانوے تھا اب اس میں ترمین کی گئی ہے اور اس میں یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہے وہ نیب کے درہ اختیار سے باہر ہے اب ہونا یہ ہے کہ جتنی بھی ملک بر میں پونزی سکیمیں چل رہی ہیں جسنا ایم شاپنگ ورلڈ ہے زیڈ ایس کوئن ہے بینٹو ڈاٹ کام ہے دیگر اور کئی کمپنیز ہیں وہ ان کا دائرہ اختیار اب یا تو ایف ای اے کے پاس جائے گا یا کوئی اور ادارہ کیونکہ نیب نے ابھی تک ایک سو پندرہ ارب روپے کی کرپشن کے کیسز نیب کے پاس ہیں اور یہ اتنی جلدی ٹرانسفر تو نہیں ہوں گے ظاہر ہی بات ہے کوئی نہ کوئی ایک میکنزم بنایا جائے گا کہ یہ کیس کس کو ٹرانسفر کرنے ہیں نیب نے انتک محنت کر کے لوگوں کو پکڑا ہے ریکاوری بھی ہوئی لیکن یہ جو آرڈیننس ہیں اس کو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ آرڈیننس بسیکلی وزیراعظم عمران خان کہتے تھے کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا یہ انہوں نے این آر او اپنے جو وزیر مشیر ہیں ان کو دیا ہے تاں کہ وہ اب دیکھتے ہیں کہ اس آرڈیننس کو چیلنج بھی کیا جانا ہے آج اسلام آدھائی کورٹ میں مریم نواز کی پیشی تھی ایون فیلڈ ریفنس میں تو ان سے میں نے سوال بھی کیا کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد آپ کیا اس کو چیلنج کریں گے تو اس پہ انہوں نے کہا جی یہ جو پالٹی کا فیصلہ ہوگا اس پہ ہم آمین کہیں گے لیکن آج اسلام آدھائی کورٹ میں پہلی درخواست دائر ہوئی ہے بھی تھی کہ آپ کو ویڈرال نہیں مل رہے تھے صرف بہانہ بنایا جا رہا تھا کہ بینک آکاؤنٹس سیز ہیں اس وجہ سے آپ کو ہم ویڈرال نہیں دے سکرے لیکن جو سو کارڈ لیڈرز ہیں جو اربو روپے کے مالک ہیں انہوں نے آپ کو ویڈرال نہیں دیا ان کے بینک آکاؤنٹس سیز نہیں ہیں بینک آکاؤنٹس سیز صرف بی فور یو یا سیفور ایمان خان نیازی کے سیز ہیں جو سو کارڈ لیڈرز انویسمنٹ اٹھاتے رہے ہیں ڈالرز خریدتے رہے ہیں ڈالرز دیتے رہے ہیں ان کا تو کام بنتا تھا کہ جو غریب بیوہ یہ تین لوگ ہیں ان کو ویڈرال دیتے ان کی دوائیں لیتے آپ مجھے کہتے ہو بھئی میں تو میرا کام ہے حق سچ کی آواز بلند کرنا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی میں ان کی آواز بنوں آپ اپنا ویڈیو بیان مجھے بیجیں میں اپنے پروگرام میں چلاؤں گا میں نے تو کسی کو روکا نہیں ہے جتنے آپ کے بی فور یو کے لوگ ہیں جو وائس میسجز کرتے ہیں ٹیکسٹ کرتے ہیں ای میلز کرتے ہیں آپ کی محواز بننے میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ویڈیو بیان مجھے بیجیں اپنی آپ بیتی سنائیں میں اس کو چلا دوں گا میرا تو کچھ نہیں جانا لیکن آپ جس طرح جی آپ پانچ لاکھ یا پچیس لاکھ تیس لاکھ لوگوں کی بدوائیں لے رہے ہیں بھئی میں کسی کی بدوائیں نہیں میں تو صرف حق سچ کی بات کروں اور میں پہلے دن سے یہ دعویٰ کروں غیر قانونی ہے اور میرا اب بھی دعویٰ لکھوا لیں آپ اس پروگرام کے طرح کہ سیفر احمان خان نیازی باہر آئے گا دو تین ماہ یہ چلے گا اس کے بعد اس نے بھاگ جانا ہے کیونکہ پونزی سکیم کا ایک ریکارڈ ہے جب تک نیو انویسمنٹ آتی ہے ویڈرال ملتا ہے جیسے ہی نیو انویسمنٹ بند ہوتی ہے ویڈرال ملنا بند ہو جاتا ہے بڑی خبر محمد سہل کے حوالے سے تھی اس کو جیڈیشن رمانٹ پر جیل بیئی دیا گیا آپ دیکھتے ہیں کہ نیب یہ کیس کس ادارے کو منتقل کرتا ہے یا یہ کیس کس عدالت میں چلے گا اب وہ بات کی بات ہے لیکن بی فور یو کی جو مالک ہیں سیفر احمان خان نیازی ان کے حوالے سے ان کی درخواست زمانت مسترد ہوئی اسلام اداعی کورٹ میں سترہ پیجز کا جو تحریری فیصلہ ہے اگلا پروگرام میں انشاءاللہ اس پر کروں گا کین گرونز کے اوپر سے فوریمان خان نیازی کی درخواست زمانت مسترد کی گئی اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان طاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ